وادیہ ہنزہ جو کی تعلیم کے میدان میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تعلیم و تربیت کے حصول کے لیے وقت کا صحیح استعمال سیکھنا ہو تو کوئی ہنزہ کے بچوں سے ہی سیکھے سکول کی چھٹنیاں موسم سرما کی ہو یا گرما کی ہنزہ کے بچے کھیل کوت کے ساتھ ساتھ مسبت سرگرمیوں میں شرکت کے ذریعے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنے اور سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ہما وقت کوشہ نظر آتے ہیں گزشتہ دنوں ہنزہ کے ایک نجیدارے کے زیر احتمام ایک جاپانی سیاہ کے تاؤں سے پیپر موڈلنگ سیشن منقض ہوا جس میں بچوں نے برپور طریقے سے حصہ لیا اور انہیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملا ہنزہ کی طرح اگر ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کے غیر نصابی سرگرمیوں کا انقاط کیا جائے تو بچے نہ صرف غیر ملکی سیاہوں سے اس طرح کی تخلیقی چیزیں سیکھ سکتے ہیں بلکہ انہیں ثقافتی سماجی معاشرتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا موسیقی